السلام علیکم فرینڈز میں مسیز علی فرم کراچی کیسے ہیں آپ سب لوگ یقیناً اچھے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب سے خیر اور آفیت کا معاملہ کرے آج میں نے کہا کچھ جو ہے وہ سر سمر سٹارٹ ہو چکا ہے جیسے ہی سب کوئی پتا ہے اور جو سردیوں کی ویجیٹیبلز تھی وہ سب ختم ہو گئی ہیں اب ہمیں سمر کی ویجیٹیبلز گرو کر لی تھی تو اس وقت تو میں نے جب یہاں پر سردیوں کے آپ نے دیکھا ہوگا میرے مونگرے پالک اور آلو اور بہت کچھ لگا ہوا تھا لیکن اب گرمیوں میں وہ سب میں نے نکال دیا ہے اور اب گرمیوں کے لیے جو ہے ہم ریڈی کریں گے کیا کیا لگا سکتے ہیں تو اس کے لیے ہی دیکھیں میں نے کہا تھوڑا سا اپ ڈیٹ دے دوں کہ میں نے کیا کیا لگایا ہے سب سے پہلے جو ہے ہم نے لگائی ہے تورائی جو کہ سب سے مین اس کا ہوتا ہے یہ تورائی وہ ہی ہے جو ہم نے میرے پاس پیچھلے سال لگی ہوئی تھی اس کے سیٹس میں نے جو ہے کلیک کر لیے تھے اپنے پاس اور میں نے بتایا تھا کہ کیسے آپ نے کلیک کر لے یہ دیکھیں یہ کہاں تھا کہ اس کو میں نے لگایا ہے اور ماشاء اللہ یہ دیکھیں کتنا اونچہ تک چلے گئی ہے اب یہ فلاورنگ اس نے شروع نہیں کیا میں بھی چاہ رہا ہوں کہ یہ کچھ میچور ہو جائے تاکہ اچھی سی فلاورنگ یہ دیکھیں میں نے اس کو اپنی جو ہے اس طرح جو ریلنگ ہے اس پہ چڑھا دیا ہے تو جو ہے یہ کافی میچور ہو جائے گی تو پھر جب یہ فروٹنگ کرے گی تو بہت اچھی سی اس کی فروٹنگ شروع ہو جائے گی اور دوسرے نمبر پر جو ہے میں نے لگایا تھا برنجل اپنے پاس اور میں آپ کو دکھاتے ہوں اس پر کتنے اچھے سے برنجل لگ رہے ہیں اچھا یہ میرا جو یہ والا برنجل کے پلانٹس ہیں یہ میں نرسری سے ہی لائی تھی اس کے لیکن ان کا کلر بڑا عجیب سا ہے بہت کل جو ہے برنجل جیسا کلر نہیں ہے یہ وائٹ لائٹ سا جو ہے نا جو کلر ہوتا ہے بینگنی وہ کلر ہے ایک یہ لگا ہوا ہے اور ایک میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ لگا ہوا ہے کتنا اچھے لگ رہے ہیں اور ماشاءاللہ سائز آپ دیکھیں کتنا بڑا ہے اور یہ دیکھیں اس کا بھی سائز کتنا بڑا سارا ہے برنجل کے میرے پاس تین چار پلانٹ لگے ہوئے ہیں اس پر سب پہ برنجل لگا ہوا ہے اور مرچی تو آپ کو پتہ ہے یہاں پر کتنے اچھے سے میرے گرو ہو رہی ہے اس کے علاوہ جو ہے ٹاماٹر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹاماٹر یہ دیکھیں جی میں اور بھی دکھاتی ہوں چھت پر میرے کتنے اچھے سے ٹاماٹر گرو ہو رہے ہیں یہ والا دیکھیں کتنا اچھا سا ہے یہ سارے میں نے ٹاماٹر لگایا تھا میرا ٹاماٹر خود بخود گرو ہو جاتے ہیں اور ٹاماٹر تو مجھے ہر سال گرو کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے میرا اتنا گر گر کے یہاں پر بیچ جو ہے وہ ہوا ہوا ہوتا ہے کہ اگلے سال خود ہی جرمنیٹ ہو جاتے ہیں خود ہی گرو کرنے لگ جاتے ہیں اور ایسی جگہ سے ٹاماٹر نکل رہے ہوتے ہیں کہ جو ہے حیرت ہوتی ہے اور یہ میرا فالسے کا پلانٹ بہت اچھے سے گرو ہو رہا ہے اور اس پر یہ دیکھیں فالسے لگے ہیں اوپر والے پر کافی سارے لگے ہیں اس پر بھی لگ رہے ہیں یہ دیکھیں میں قریب سے دکھاتے ہیں یہ ہوتا ہے فالسہ یہ دیکھیں جب بر جائیں گے میں آپ کو فالسہ بھی دکھاؤں گی اس طرح یہ ہوتا ہے اور یہ بہت چھوٹے پلانٹ پر بھی لگ جاتے ہیں تو آپ اس کو جو ہے گھر میں پاٹ میں بھی لگا سکتے ہیں اور جو ہم نے پیاس گرو کیا تھا اور اس کے بعد جو ہے اس میں میں نے سیڈز دیکھیں کلیک کرنا بھی سکھائے تھے یہ دیکھیں اس میں جگہ جگہ کتنے آپ سیڈز آ گئے ہیں یہ بلیک بلیک جو ہے پوٹ نیرائے میں دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اس میں جو ہے یہ دیکھیں یہ بلیک بلیک جو ہیں یہ سیڈز ہیں آپ اس کو کلیک کر کے رکھ سکتے ہیں اوہو نیکسٹ کے لیے یہ دیکھیں اور یہ سارے میں نے جو ہے سیف کر لیا ہے اگلے جو ہے جیسے سردیاں نومبر اکتوبر ستمبر آئے گا تو میں اس میں اس کو دوبارہ گروہ کروں گی یہ دیکھیں یہ سب سیڈ بن رہے ہیں یہ ہمارا جو ہے لیمن لگ رہا ہے دیکھیں اس میں لیمن لگنا شروع ہو گئے ہیں اور جو ہے زیادہ نئے نئے پتے بھی نکال رہا ہے یہ میرا پوٹ میں لگا ہوا ہے یہ دیکھیں اور اس کے اوپر جب یہ دیکھیں لیمن کتنے اچھے سے لگ رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہے میں نے پنیری لگائی تھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہی کھیرے کی یہ دیکھیں اس کے جو ہے میں نے یہاں پر گروہ کر دیا ہے اس کو یہاں پر ٹرانسپلانچ کیا تاکہ یہاں پر چڑھ سکے اوپر اس کے اوپر چڑھا دوں گی یہ دیکھیں یہ کتنے اچھے سے جو ہے یہ کچھ گن پہلے ہی میں نے ٹرانسپلانچ کیا اب یہ گروہ کرے گی انشاءاللہ اس کے کھیرے لگیں گے تو اس کے اپڈیٹ بھی ضرور دوں گی اس کے علاوہ پودینہ ہر گھر میں ہونا چاہی اور یہ دیکھیں میرے کتنے اچھے سے پودینہ گروہ کر رہا ہے پودینہ ہے دھنیا ہے دھنیا پر یہ دیکھیں سیڈز آگئے اصل میں یہاں پر کیا ہوتا ہے جب بھی دھنیا ڈالا جاتا ہے تو ہمارے جو ریبیز ہیں نکل نکل کے سارا خراب کر دیتے ہیں مرچی کی پنیری میں نے دوبارہ لگائی تھی وہ ہے یہ اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ میں بوٹل گورج اس کو لوکی کہتے ہیں اس کی پنیری لگائی ہے بلکہ یہ ڈائریک لگتا ہے تو میں نے یہاں پر ڈائریک تھی سیڈز لگا دیئے تھے نکل آئے انشاءاللہ اس کی بھی اپ ڈیٹ یہ دیکھیں کتنے سارے ٹومیٹوز جو ہے وہ آج اترے ہیں اور ابھی بہت سارے اور بھی لگے میں ہیں ارام سے جو ہے یہ آپ گروہ کر سکتے ہیں اپنے گھروں میں کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اور کہیں سے لانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے گھر کی دمام چیزوں سے آپ اس کو گروہ کر سکتے ہیں اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کر دیجئے گا شیئر کی دیجئے گا اور آئیں